سبسٹرائب تو آر چینل اور پریس دی بیل آئیکن شاعر ماشرخ اللہمہ اقبال کا ایک مشہور شعر ہے جس کھیت سے دہکان کو میں سر نہ ہو روزی اس کھیت کی ہر خوش ہے گندم کو جلا دو ہمارے ملک میں تقریباً سات لاکھ دیہات ہے ان دیہاتوں میں زیادہ تر کسان رہتے ہیں مگر یہ نہایت افسوسناک بات ہے کہ سب کے لئے انہا جگانے والا کسان اکثر خود مفلسی اور قسم پرسی کی زندگی گزارتا ہے اسی لئے اللہمہ اقبال اپنے شعر میں کہتے ہیں کہ جس کھیت سے کسان کو روزی نہ ملے اس کھیت کو آگ لگا دینا چاہیے کہانی پونس کی رات بھی ایک کسان کی مفلسی اور مجبوری کی عبرتناک تصویر پیش کرتی ہے ساتھی اس کہانی میں پسماندہ تفقی کی زندگی کے مسائل کو موضوع بنایا گیا ہے یہ کہانی آزادی سے پہلی لکھی گئی تھی مگر آزادی کے ستر سال بعد بھی بعد آج بھی کسانوں کی حالتظار میں کوئی فرق نہیں آیا اس زمانے میں وہ مہاجنوں سے خرض لیتے تھے اور ان کے ساری عمر خرض چکانے میں گزر جاتی تھی آج وہ بینکوں سے خرض لیتے ہیں اور اس خرض کو ادا کرتے کرتے بڑے ہو جاتے ہیں آپ نے اقباروں میں پڑا ہوگا کہ بعض اوقات وہ خرض ادا نہ کر پانے کے خوف سے اپنی جان تک دے دیتے ہیں یعنی خودکشی کر لیتے ہیں سب سے پہلے دیکھیں گے عزیز طلبہ و طالبات کے افسانہ کسے کہتے ہیں افسانہ کیا ہے افسانہ اردو کی بیانی اصناف میں سب سے زیادہ مقبولیت افسانے کو ملی افسانے کے ذریعے فرد کی زندگی کے کسی ایک پہلو کسی ایک نفسیات یا جذباتی کیفیت یا کسی ایک تجربے کو بیان کیا جاتا ہے افسانے کی کوئی قطعی تعریف ممکن نہیں ہے اس کی متعدد تعریفیں کی گئی ہے مثلاً افسانہ کسی ایک واقعی کا بیان ہوتا ہے جس میں ابتداء وست اور انجام ہو افسانے میں واقعیات کا بیان کرداروں کی گفتگو اور منظر وہ ماحول کی پیشکش بہت نبی طلی اور تاثر سے بھرپور ہونی چاہیے افسانے کے فن میں پلات کردار زمان و مکان مرکزی خیال اور اسلوپ کی خاص اہمیت ہے یعنی افسانے کو آپ ایک مختصر سے الفاظ میں سمجھیں گے کہ ایک مختصر کہانی ہوتی ہے کسی خاص واقعی کسی خاص کردار کسی خاص ماحول کو لے کر بیان کی جانے والی جو سنف ہے وہ کیا ہے افسانہ ہے چلے دیکھتے ہیں یہ اس کے مصنف کون ہے اس پوسٹ کی راتی سبق کے مصنف ہے پریمچند پریمچند کو متفقہ طور پر اردو اور ہندی کا پہلا افسانہ نظر تسلیم کیا جاتا ہے وہ بنارس کے گاؤں لمحی پانڈے پور میں 31 جولائے 880 سی کو پیدا ہوئے ان کا اصل نام دھنپت رائے تھا اپنے زندگی کا آغاز انہوں نے نواب رائے کے نام سے کیا پھر وہ پریمچند کے خلمی نام سے لکھنے لگے اور اسی نام سے مشہور ہوئے ابتدائی تعلیم انہوں نے گاؤں میں حاصل کی ثانوی تعلیم مکمل کرنے کے بعد وہ سرکاری ملازم ہو گئے شروع میں تدریس کے فرائج انجام دیئے انہیں بچپنی سے لکھنے کا شوق تھا 1968 عیسوی میں ان کی کہانیوں کا پہلا مجموعہ سوزے وطن کے نام سے شائع ہوا جس پر انگریزی حکومت نے پایابابندی آیت کر دی پریمچند نے تین سو سے زیادہ افثانے اور بارہ ناویل لکھے ہیں جن میں گوہ دان غبن میدان عمل بازار حسن اہم ہیں ان کے افثانوں کا ایک لفظ ایک ایک لفظ انسانی دردمندی کے جذبے سے سرشار نظر آتا ہے آٹھ اکتوبر 1936 عیسوی کو وہ اس دارے فانی سے کچھ کر گئے اب دیکھیں یہاں غور کرنے کی بات ہے جو اگر آپ کو ویب خاک آئے گا تو اس میں پریمچند کی وفات ان کے تاریخ پیدائش ان کے گاؤں کا نام اور ان کے افثانوں کے نام پوچھے جائیں گے ان کی پہلی کہانی کا مجموعہ بھی پوچھا جا سکتا ہے یہ یاد رکھنے کی چیزیں ہیں چلے سبق کی شروعات کرتی ہیں حلکو نے آ کر اپنی بیوی سے کہا شہنہ آیا ہے لا جو روپے رکھے ہیں اسے دے دوں کسی طرح گردن تو چھوٹے منی بہو جھاڑو لگا رہی تھی پیچھے پھر کر بولی تین ہی تو روپے ہیں اسے دے دو گے تو کمبل کہاں سے آئے گا ماگ پوچھ کی رات کھیت میں کیسے کٹے گی اسے کہہ دو کہ فصل پر روپے دیں گے ابھی نہیں ہے حلکو تھوڑی دیر تک چھوٹا رہا اور اپنے دل میں سوچتا رہا پوچھ سر پر آ گیا ہے بغیر کمبل کی رات کو وہ کس طرح کسی طرح کھیت میں نہیں سو سکتا مگر شہنا مانے گا نہیں وہ گھڑکیا دے گا گالیا بکے گا بلا سے جاڑے میں مریں گے یہ بلا تو سر سے ٹل جائے گی یہ سوچتا ہوا وہ بیوی کے پاس گیا اور خوشامدانہ لہجے میں بولا لا دے دے گردن تو کسی طرح بچے کمبل کیلئے کوئی تدبیر سوچوں گا اب دیکھیں غربت میں اکثر کسان ایسی قسم کے کام کرنے کے لئے مجبور ہو جاتے ہیں حالانکہ اسے بہت زیادہ ضرورت تھی اس کے باوجود وہ اپنے پاس جو جمع پونجی ہے اسے دینے کے لئے راضی ہو گیا منی آنکھیں ٹیڑی کر کے بولی کر چکے دوسری تدبیر ذرا سنو تو کونسی تدبیر کروگے کون کمبل خیرات میں دے دے گا نہ جانے کتنا روپیہ باقی ہے جو کسی طرح ادا ہی نہیں ہوتا میں کہتی ہوں تم کھیتی کیوں نہیں چھوڑ دیتے مر مر کر کام کرو پیداوار ہو تو اس سے باقی ادا کرو چلو چھٹی ہوئی باقی چکانے کے لئے ہی تو ہمارا جنم ہوا ہے ایسی کھیتی سے باز آئے میں روپے نہ دوں گی حلکو رنجیدہ ہو کر بولا تو کیا گالیاں کھاؤں رنجیدہ ہونا یعنی غمگین ہو جانا منی نے کہا گالی کیوں دے گا کیا اس کا راج ہے یعنی اس کی بیوی ذرا غصہ ہونے لگی مگر یہ کہنے کے ساتھ ہی اس کی تنی ہوئی بھاویں ڈھیلی پڑ گئی اس نے تاکھ پر سے پیسے اٹھائے اور لاکر حلکو کے ہاتھ پر رکھ دیئے پھر بولی تم اب کھیتی چھوڑو چھوڑ دو مزدوری میں سکھ سے ایک روٹی تو چین سے کھانے کو ملے گی کسی کی دھانس تو نہ رہے گی حلکو نے روپے لیے اور اس طرح باہر چلا کہ معلوم ہوتا تھا کہ وہ اپنا کلیجہ نکال کر دینے جا رہا ہے اس نے ایک ایک پیسہ کاٹ کر تین روپے کمبل کے لیے جمع کیے تھے وہ آج نکلے جا رہے تھے حلکو کون تھا کسان تھا منی کون تھی اس کسان کی بیوی یعنی حلکو کی بیوی منی اور شہنہ شہنہ کون ہے شہنہ وہ مہاجن ہے جس سے سوت پر اس نے خرض لیا تھا اور اسے عدا کرنا تھا حلکو نے پیسے کس لیے جمع کیے تھے تاکہ وہ تین روپے سے کمبل خرید سکے اگلے ویڈیو میں ہم دوبارہ حاضر ہوں گے تب تک کے لیے خدا حافظ